موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب ہی کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحِي وَيُمِيدْ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ آپ کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف سے اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہیں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے سو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم راہ پا جاؤ یہ آیت رسالت محمدیہ کی عالمگیری رسالت کا ثبوت ہے یعنی یہ بالکل واضح طور پر یہ بات بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی تمام لوگوں کے نبی ہے انسانوں کے جنوں کے چاہے جس کسی دھرم سے جس کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی نبی ہے اس میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے کائنات کے انسانوں میں سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری بنی نو انسان کے نجات دہندہ یعنی کامیاب کرنے والے رسول ہے اب نجات اور ہدایت نہ عیسائیت میں ہے نہ یہودیت میں ہے نہ کسی اور مذہب میں نجات اور ہدایت اگر ہے تو صرف اور صرف اسلام کے اپنانے ہی میں ہے اسی کو اختیار کرنے میں ہے جو اسلام کے جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لے جائے گا اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا وہ کتنے بھی نیک عمال کر لے کتنے بھی اچھے عمال کر لے اللہ تعالی نے سارے عالم کے لئے اللہ کے نبی کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے لہذا اللہ کے نبی ساری امت کے تمام لوگوں کے نبی ہے اگر کسی کو کامیاب ہونا ہے تو اللہ کے نبی پر ایمان لائے دین اسلام کو اختیار کریں ورنہ وہ زائے اور برباد ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے قبروں کے درمیان میں بغیر جوتے یا چپل پہنے کے چلنا سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بشیر جن کا نام زمان جاہلیت میں زحم بنت معبد تھا وہ ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے انہوں نے کہا زحم آپ نے فرمایا زحم نہیں بلکہ تم بشیر ہو اسی اثنا میں حضرت بشیر کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا آپ کا گزر مشرقین کے قبروں پر سے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا یہ لوگ خیر کثیر یعنی دین اسلام سے پہلے گزر گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی قبروں کے پاس سے گزرے آپ نے فرمایا ان لوگوں نے خیر کثیر کو حاصل کر لیا یعنی اسلام کو حاصل کر لیا پھر آپ کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو جوتے پہنے قبروں کے درمیان میں چل رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جوتیوں والے تجھ پر افسوس ہے اپنی جوتیاں اتار دے اس آدمی نے نظر اٹھا کر کے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور جوتیاں اتار کر کے پھینک دی یہ ابو دعوت کی حدیث ہے شیخ صالح المنجد حفظہ اللہ کہتے ہیں اس سنت فی حق من دخل المقبرہ کہ اس آدمی کے حق میں یہ بات سنت ہے جو قبرستان میں داخل ہو وہ اپنا جوتا اتار دیں یا اپنی چپل اتار دیں جب وہ قبروں کے درمیان میں چلے ہاں اگر کاتے وغیرہ ہے تکلیف دیں چیزیں ہیں نوکیل پتھر ہے تو آپ پہن سکتے ہیں پہننے میں حرج نہیں ہے لیکن سنت کیا ہے جوتا اتار کر کے چلنا امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا کہ قبروں کے درمیان میں چلتے وقت جوتا یا چپل اتار دینا بغیر جوتے یا چپل کے چلنا ہاظا مستحب یعنی یہ سنت ہے ناظرین یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ قبروں کے درمیان میں جب بھی ہم چلے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہمارے ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بولیں مجھے دیجئے اجازت دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں مجھے دیجئے